موسیقی ہائیدرباد بھی راجشیکھر نام کے ٹریفک پولیس والے کا مدد کرنے کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے یہ پولیس والا اس آدمی کے لئے فرشتہ ثابت ہوا بتایا گیا کہ بس سے اترنے کے دوران اس آدمی کو دل کا دورہ پڑا اور بے ہوش ہو گیا اس کے بعد وہاں سڑک پر موجود سپاہی نے ترنت اس کی مدد کی اور اسپتال پہنچایا اس طرح سے اس شخص کی جان بچ گئی پشم بنگال کے ہگلی میں ایک ایکزام سینٹر پہنچی دیویانگ چھاترہ سرکھیوں میں آ گئی دراصل محسینہ نام کی یہ چھاترہ گھتنوں کے پل دسوی کی بورڈ پر اکشہ دینے آئی اس پر وہاں کئی لوگوں نے اس کے بلند ہوسلوں کی تاریف کی بتایا گیا کہ کچھ سال پہلے ایک گمبھیر بیماری کی وجہ سے اسے اپنے دونوں پیر کھونے پڑ گئے تھے محسینہ کے پتا ایک کارخانے میں مجدور ہیں مدبردیش کے ستنا میں ایک ٹرک پلٹنے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے یہ حادثہ ایک ٹول پلازا کا بتایا گیا ہے حادثے میں ایک ٹول کرمی گھائل ہو گیا بتایا گیا کہ ٹرک میں کچھ سلنڈر بھرے ہوئے تھے بیہار کے پٹنا میں قیدی کے پیٹ سے موبائل نکلا دراصل کچھ دن پہلے گوپال گنج جیل میں چھاپیماری کے دوران یہ قیدی موبائل نگل گیا تھا اس کے بعد جیل پر شاسر نے اسے اسپطال بھیجا پھر ڈاکٹروں کی ٹیم نے کافی کوشش کے بعد اس فون کو نکالنے میں سفلتہ حاصل کی ڈاکٹروں کے انسار بغیر کسی آپریشن کے مریض کے پیٹ کی تھیلی سے موبائل نکلا لگیا مدبردیش کے سیونی میں ایک مندر سے لاکھوں کی چوری کا ماملہ سامنے آیا یہ پوری واردات وہاں لگے سی سی ٹی وی مرقید ہو گئی ویڈیو میں یہ چور مندر کے گرب گرہ میں چوری کرتے لکھائی دیئے زندگی کا سفر سوہانہ ہو اس کے لئے سابدھان رہنا ضروری ہے روز مرہ کے آپ اڈھاپی میں کچھ دیر بیٹھ کر سوچنا سمجھنا بھی ضروری ہے کہ آپ کے آس پاس کیا ہو رہا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ہماری زندگی ہمارا پریوار کیسے پرابہت ہو سکتا ہے اس لئے ہارن بجا کر باخبر کرنے والی خبر ضروری ہوتی ہے اور آج کی یہ خبر ریلز کے روک سے جڑی ہوئی ہے انسٹا یا فیس بک پر لائکس جھٹانے کی خوڑ اور راتو رات لوگ پری ہو جانے کی للک اس کی وجہ سے ان دنوں ریلز کا بڑا کریز ہے لیکن یہ جنون کئی بار جان لیوہ ثابت ہو رہا ہے ڈلی میں دو دوست تب ٹرین کی چپیٹ میں آ گئے جب وہ ریلوی ٹراک پر ویڈیو بنانے کی کوشش کر رہے تھے اس طرح کا یہ پہلا ماملہ نہیں ہے اس سے پہلے ایسے کئی ہاتھ سے ہو چکے ہیں لیکن یوہ سبق لینے کیلئے تیار نہیں ہے اس لئے ضروری ہے کہ اس پر ہانٹ بجائے جائے یہ بچوں کے کھیلنے کی چیز نہیں ہاتھ کک جائے تو خون نکل آتا ہے موسیقی 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 ریل بنانے کی چکر میں دو دوست ٹرین کی چپیٹ میں آگئے اسی لیے اس جانلے والا جنون پر ساوڈھانی والا ہارن بجانا ضروری ہے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ دلی میں یہ حادثہ کیسے ہوا دلی کے کانتی نگر علاقے کے رہنے والے دو دوست ریلوے ٹریک پر لیل بنانے پہنچے 23 سال کا ونچ اور 20 سال کا مونو اکثر ریل بنا کر سوشل میڈیا پر ڈالتے رہتے تھے ریلوے ٹریک پر دونوں نے آتی ہوئی ایک ٹرین کے آگے ویڈیو بنایا لیکن اسی دوران ایک ٹرین کی چپیٹ میں آگیا اور اسے بچانے کے چکر میں دوسرے کی بھی جان چلی گئی پولس کو ٹریک کے پاس دونوں کے موبائل فون ملے جس میں ریلوے ٹریک پر بنایا گیا ویڈیو نظر آیا ریل کی چکر میں ریلوے ٹریک پر ایسا حادثہ پہلی بار نہیں ہوا کچھ دن پہلے غازباد میں محلہ سمیت تین لوگ ٹرین کی چپیٹ میں آگئے تھے ٹرین کے آس پاس ریل یا ویڈیو بنانے کی کوشش میں انگیند حادثے ہو چکے ہیں پھر بھی یوہا لڑکے لڑکیاں سبک لینے کے لیے جیسے تیار ہی نہیں ریلز بنانے کی ایسی سنک دیکھتے ہوئے پرشاسن سترک ہے سڑک پر ریلز بنانے والوں کو پکڑا جاتا ہے ان پر جرمانہ بھی لگایا جاتا ہے مرادباد میں گاڑی کی بونٹ پر بیٹھ کر ریل بنانے والے یوک کا ٹرافک نیم اُلنگن کرنے کے ایوج میں قریب تیس ہزار کا چالان کٹا گیا اور دلی میرٹ ایکسپریس وے پر ریل بنانے والی لڑکی کا سترہ ہزار کا چالان کٹا ہائیوے پر گاڑی کو روکنا یا ویڈیو بنانا غیر قانونی ہے کیونکہ اس سے جان جوکھم میں پڑ سکتی ہے اسی طرح ریل کی پٹری یا پلیٹ فارم کے کنارے ویڈیو بنانا یا سیلفی لینا دنڈنی اپراد ہے ریل کی پٹری کے پاس ویڈیو بنانے یا سیلفی لینے پر ایک ہزار روپے جرمانے کے ساتھ چھ مہینے کی جیل ہو سکتی ہے لیکن ویل کا چسکہ ایسا ہے کہ یوہ قانون کو تاک پر رکھ کر اور جان داؤں پر لگا کر ویڈیو بنا رہی ہے ظاہر ہے اس ماملے میں پرشاسن کو اور سکتی دکھانے کی آوشکتہ ہے لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ یوہوں کو ایسے جان لیوہ دیل سے دور رہنے کے لیے کنونس کیا جائے اور ساردھانی والا ہورن بجائے جائے بیورو رپورٹ گود ڈیس ٹوڈی ریس بنانے کے پیچھے جو مان سکتا ہے اسے سمجھنا بہت ضروری ہے زیادہ لائکس ملنے اور ویڈیو وارل ہونے کے بعد مانا جاتا ہے کہ اس سے کمائی ہو سکتی ہے یہ کمائی کیسے ہوتی ہے کتنی ہوتی ہے اسے ہم نے سمجھا سائبر ایسپورٹ انوچ اگرواز سے سنیے خال کے دنوں میں پولیس کی کاروائی میں کئی یوٹیوبرز کو گرفتار کیا گیا ہے وہ اپنی جان کو بھی خطرہ بنے ہوئے ہیں اور پبلک سیفٹی کے لیے بہت بڑا رسک کھڑا کرنے ہیں یوٹیوب پر ریل بنا کر ڈالنے سے انسٹاگرام پر ریل اور چھوٹے چھوٹے خطرناک اسٹنٹ والے ویڈیو بنا کر ڈالنے سے ایڈوٹائزمنٹ اور لائک کی سنکھیا لاکھوں میں پہنچ جاتی ہے ان ایڈوٹائزمنٹ کا جو ریونیو جو کمائی گوگل اور فیس بک کو ہوتی ہے اس کا کچھ حصہ ان ریل بنانے والوں کو جن کا یہ اکاؤنٹ بتا ہے ان کو دیا جاتا ہے کئی بار اس کی ماترہ بھی ہجاروں میں اور کچھ لوگ تو لاکھوں میں کمارہے ہیں اور یہی بجے ہے کہ یہ یوٹیوبرز اور انسٹاگرام والے ریل بنانے کے لیے اتنے اتصاہت ہیں اور رسک لے رہے ہیں اور اپنے لیے بھی اور جنتہ کے لیے لگاتار خطرہ بنتے جا رہے ہیں ویسے ریل سے کمائی صرف ایک پکش ہے اہم بات یہ ہے کہ یوہ لوگ پر یہ ہونا چاہتے ہیں اپنے ٹیلنٹ کو دنیا کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں جب ریلز کو لائک ملتا ہے تو انہیں خوشی ملتی ہے جب من لائک لائک نہیں آتے ہیں تو کئی یوہ دپریشن میں چلے جاتے ہیں یعنی کہ ریل کے اس روک کا ایک منو ویگیانک پہلو بھی ہے اس لیے ہم نے بات کی منو چکت سک ڈاکٹر نشاہ خاننا سے سوشیل میڈیا میں ریلز کا ٹرینڈ کوویڈ کے سامنے سے بہت زیادہ ہائیڈاوٹ ہوئے سوشیلی ٹک ٹک ٹوک واسدہ پرٹیکل پلیس اور جہاں پر یونگسٹر جو ہیں جیسے ہم مانتے ہیں کہ یونگسٹر کا جو برین ہے وہ بہت اچھے سے ڈویلپ نہیں ہو پاتا ہے یونگ ایج میں تو ایک سٹرونگ سینس آف جسے بولتے ہیں بلونگنیس اس کی نیڈ کی وجہ سے انہیں اپروول چاہیے ہوتا ہے دوسروں کا کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ سہی ہیں یا وہ اپنے آپ کو اچھا دکھانا چاہتے ہیں تو اس وجہ سے وہ ایسی سیچویشنز میں کود کو ڈالتے ہیں اور ایسی ڈیلز بناتے ہیں ایک سینس آف سٹرونگ آڈیٹنیٹی جتنی زیادہ میری لائکس ہوں گی اتنا زیادہ مجھے لوگ پسند کرتے ہیں تو ہم اپنا سیلس ایویلیشن بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اگر ہم رسکی بیہیور کریں گے تو لوگ یہ سمجھیں گے ہم کتنے پاور فل ہیں اور رسک میں ایکسائٹمنٹ تو آتا ہی ہے تو اس لئے لوگ سوچتے نہیں ہیں ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم رسکی اور ایسا کچھ کریں گے دیفنیٹلی اگر ہم دیکھا جائے تو ہماری فرمز بھی اس چیز کے لئے انسپائر کرتے ہیں اور بہت ساری ویڈیوز بہت سارے لوگ جانپر کے لئے کوشش کرتے ہیں ایک لائک میں سپائک لانے کے لئے تو وہ بھی ایک میجر رول پلے کرتا ہے اجنالہ میں امر پریت کے قریبی کو جیل سے مل گئی ہے رہائی آپ کو سیدھے لئے چلتے ہیں نیوز ایکسس پرے پر جہاں پر دیش کی کچھ اور ضروری خبریں کر رہی ہیں آپ کا انتظار پنجاب کے اجنالہ میں خالستان سمرتھک امرت پال کے قریبی لوپریت توفان کو جیل سے رہا کر دیا گیا عدالت نے اسے چھوڑنے کا دیش دیا تھا اس بیچ راجے سرکار نے اس ماملے پر سفائی دی اس نے کہا کہ امرت پال سنگھ گروہار کو گروگرنت صاحب لے کر تھانے پہنچ گیا تھا ایسے میں بے عدبی کی آشنگہ سے پولیس نے کاروائی نہیں کی ڈلی میں ایم سی ڈی کی سٹینڈنگ کمیٹی کے چناؤں میں پھر ہنگ آمہ ہوا اس دوران آم آدمی پارٹی نے دعویٰ کیا کہ چناؤں میں بی جی پی کے پانچ پارشدوں نے پروس ووٹنگ کی کہا گیا کہ آم آدمی پارٹی کو 138 ووٹ بھی لے جبکہ سبح اس کا ایک پارشد بی جی پی میں شامل ہو گیا تھا ایسے میں اس کے 133 پارشد رہ گئے تھے ڈلی میں کیجریوال سرکار اور اپرا جپال کے بیچ ویواد اور گہرا گیا سبھی منتریوں نے اپنے آدھیکاریوں کو نردیش دیا کہ وہ LG سے کوئی بھی سیدھا آدیش نہ لیں اس مدے پر ان منتریوں نے سچیو کو چٹھی لکھی ہے گری منتری امیت شاہ نے مدی پردیش کے ستنا میں ماشاردہ شکٹی پیٹ میں پوجہ آرچنا کی اپنے دورے میں وہ کول سماج کے شبری مہتصو میں شامل ہوئے اس دوران امیت شاہ نے کہا کہ سرکار نشترے تبکے تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ وہ سرکاری سویدھاؤں سے محروم نہ رہ جائیں 36 گڑ کے رائپور میں کانگریس کے راشترے مہا دیویشن کی شروعات ہو گئی اس کے ذریعے پارٹی اگلے سال ہونے والے لوگ سبح چناؤ کی رڈنیتی تیار کر رہی ہے اس مہا دیویشن کے لیے سونیا گاندھی راحل گاندھی اور ملکار جن کھڑ کے سمیت پارٹی کے کئی نیتہ رائپور پہنچے ہوئے ہیں ڈلی کے پٹیالا ہاؤس کوٹ نے مانی لانڈرنگ کیس میں گھرے سکیش چندر شیکھر کی حراست سوموار تک بڑھا دی سنوائی کے دوران ایڈی نے دلیل دی کہ کچھ نئے ثبوت ملے ہیں جن کی جانچ اور تزدیق کرنی ہے اس کے لئے سکیش کی ضرورت ہے چلے خبروں کے ایکسپریس ویسے آگے نکلتے ہیں سیاسی دھابے کا رکھ کرتے ہیں جہاں آج کی سب سے دلچسپ خبر موجود ہے اکثر جب کانگریس نے پردار منتری موڈی کے خلاف اپمان جنگ بھاشا کا استعمال کیا ہے یا ان پر نجی حملے کیے ہیں اسے چناف میں کیمت چکانی پڑی ہے لیکن اس کے باوجود کانگریس نیتاؤں نے دلی ائرپورٹ پر پر پردار منتری موڈی کے خلاف ابھدر بھاشا میں ناربازی کی اور میگھالے کی چناوی ریلی میں پی ایم نے اپنے اوپر ہوئے حملے کو ہی ہتھیار بنا کر پلٹوار کیا اور وہ کہہ رہے ہیں موڈی تیری قبر پھدے گی ہندوستان کا ہر کونہ کہہ رہا ہے موڈی تیرا کمل کھلے گا کانگریس تھے کی مانتی نہیں اور پردار منتری موڈی چوکتے نہیں گروہار کو دلی ائرپورٹ پر کانگریس کے نیتاؤں نے پردار منتری کے خلاف جناربازی کی اس کا جواب پردار منتری نے میگھالے کی چناوی ریلی میں دیا جو نراشا کی گرد میں ڈوب چکے ہیں وہ آج کل مالا جبتے ہیں مالا اور وہ کہہ رہے ہیں موڈی تیری قبر پھدے گی لیکن دیش کہہ رہا ہے ہندوستان کے آواز کہہ رہی ہے ہندوستان کا ہر کونہ کہہ رہا ہے موڈی تیرا کمل کھلے گا موڈی تیرا کمل کھلے گا پوان کھیڑا کے پردار منتری پر ابھدر بھپنی کے بعد سیاست گرم ہے اس ماملے میں پوان کھیڑا کی پہلے گرفتاری ہوئی پھر گمانت مل گئی لیکن اس دوران کانگریس نیتاؤں نے ابھدر بھاشا میں ناربازی کی تھی اس ناربازی نے کانگریس کو ایک بار پھر بیک پوٹ پر ڈھکے لیا کیونکہ تٹھان منتری ناریدر موڈی نے اسی لائن سے ریلی کا آگات کیا اور کانگریس پر جب کر پرہاڈ کیا اتنے نراش ہو گئے ہیں کہ ان کو لگ رہا ہے جب تک موڈی جندہ ہے ان لوگوں کا میل بیٹھنے والا نہیں ہے موڈی جندہ ہے تب تک دیش کا آسیرواد اس کو ملنے ہی والا ہے اور اس کے کاران ان کی نند حرام ہو گئی ہے سدھان منتری ناریدر موڈی نے ناگا لینڈ اور میگھالے میں چنانوی سبھاؤں کو سمودھت کیا دونوں راجیوں میں 27 پروری کو چنانو ہے اس لیے پردھان منتری نیگھالے کے بعد ناگا لینڈ میں کانگریس پر جنگ کر بڑھ سے نارت اس کے لیے ناگا لینڈ کے لیے کانگریس اس کے پارٹنرز کی پالیسی رہی ہے ووٹ پاؤ اور بھول جاؤ کانگریس کے دلی کے نیتا ناگا لینڈ کی طرف دیکھتے تک نہیں ہے اُدھر نارت اس سے سیکڑوں کلومیٹر دور 36 گھر کی راجزانی رائیپور میں کانگریس بھی اپنے مہا دیویشن میں منتھن کر رہی ہے لیکن مدہ وہاں بھی بی جے پی اور پردھان منتری موڈی ہے پردھان منتری نے کانگریس کی بھاشا پر سوال اٹھائے تو کانگریس نے سرکار کی کاربائی پر یہ موڈی جی ہمارے لوگتنٹر پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں یہ ڈاکائیت کی سرکار چل رہے ہیں جہاں ہمیں بولنے کے رکار چھنا جاتا اور اس سے مقابلہ ہم کریں گے راستے پر اتار کے کریں گے لگتا ہے دیش کے اندر لوگتنٹر ختم ہو چکا ہے تانہ شاہی ہے زیادہ بہتر ہوگا کہ بھارت سرکار قانون بنا دے کہ کوئی بھی راجنی تقدل سپوکس پرسن نہیں رکھے گا کوئی بیان نہیں دے گا پر دان منتری اور بھارت سرکار کو کرٹیسائز نہیں کرے گا اور اکیلا بھارتی جنتہ پارٹی کے سپوکس پرسن رہے ہیں کانگریس کے لیے یہ مہا دیویشن بہت اہم مانا جا رہا ہے چرچہ ہے کہ پارٹی سنگٹھن اور رڑنیٹی سے جڑے کئی اہم سیسلے لے سکتی ہے لیکن اس بیچ پردان منتری کے حملے سے سیاسی پارہ کچھ اور چڑ گیا ہے موسط جنابی ہے اس لئے سگیت ہے کہ بیانوں کی تلکھی بڑھنے والی ہے یورو رپورٹس گودیس ٹوڈی نیوز پت پر آگے دھن بازار ہے جہاں شہر بازار سے لے کر کاروبار تک کی سب ہی اہم خبریں ہیں اور اس کا سیدھا رشتہ آپ کے عام دنی آپ کی جیب سے ہے تو تیز رفتار خبروں کے بیچ یہ ضروری خبریں چھوٹنا جائے اس لئے سیدھے آپ کو لیے چلتے ہیں دھن بازار بھارتی شہر بازار میں ہفتے کے پانچویں اور آخری کاروبارے دن گراوٹ دیکھنے کو ملی سینسیکس 141 انکھ گر کر 69463 کے اسطر پر بند ہوا نفٹی بھی 45 انکھ ٹوٹ کر 17465 کے اسطر پر بند ہوا سینسیکس کے 30 شہروں میں سے 16 میں گراوٹ اور 14 میں تیزی دیکھنے کو ملی HDFC سیکیورٹیز کے انسار شکروار سرافہ مارکٹ میں سونا چاندی کے دام میں گراوٹ درج کی گئی سونا 80 روپے ٹوٹ کر پرتی 10 گرام 55840 روپے ہوا اس سے پہلے کے کاروبار میں اس یلو میٹل کی قیمت پرتی 10 گرام 55920 روپے رہی تھی چاندی بھی 767 روپے لڑکی جس کے بعد ایک کلو چاندی کا بھاو 64517 روپے درج ہوا ایر انڈیا 2023 میں 4200 نئے کیبن کروم ٹرینی اور 900 پائلٹوں کی نیوکتے کرے گی کیونکہ ایر لائن نئے ویمانوں کو شامل کر رہی ہے یہ گھوشنا ایسے سمیہ میں کی گئی ہے جب ویمانن کمپنی نے بوئنگ اور ایر بس سے 470 ویمان خرید کا آرڈر دیا جس میں 70 بڑے آکار کے ویمان بھی شامل ہیں ماروتی سوزوکی انڈیا لیمیٹیڈ نے اگنس کے پرائس میں 27000 روپے بڑھانے کا اعلان کیا بڑے ہوئے دام شکروعہ سے لاغو ہو گئے ماروتی سوزوکی نے 16 جنوری کو اپنے سبھی موڈلز کی قیمتے ایک دشملہ ایک فیزدی بڑھائی تھی کمپنی نے کار کے انجن میں ریل ڈرائیونگ ایمیشن یعنی RDE نومز کے انسار اپ ڈیٹ کیے ہیں اس سے کار اب آگامی E20 پٹرول پر بھی چلے گی چلیے اب رو کرتے ہیں پرگتی مارکہ جہاں ایسی خبریں ہیں جو کی دیش کی ترقی پرگتی اور لوگوں کی کابیل یہ دکھاتی ہے آج کے ڈیجیٹل دور میں لوگوں کے زندگی میں ٹکنالوجی کا دخل بڑھتا جا رہا ہے AI یعنی Artificial Intelligence کی مدد سے روزمرہ کے کئی کام آسان ہوتے جا رہے ہیں انمان لگایا گیا ہے کہ اگلے دس سال میں انسانوں کی گھریلو زندگی کافی حد تک روبوٹ اور AI پر نربھر ہو جائے گی آپ کو بتائیں کہ Scientific Journal پلوس ون میں چھپی ایک سٹاڈی کے مطابق اگلے درشک کے آنکھ تک لگبت چالیس فیصدی گھریلو کام روبوٹ کرنے لگے گے اس میں سے 27 فیصدی کاموں کا آٹومیشن پانچ سال کے بھی تر نظر آنے لگے گا انمان لگایا گیا ہے کہ Domestic روبوٹ کی مدد سے اگلے دس ورشوں میں انسان گھر کے تھکاؤ کاموں پر 49 فیصدی کم سمیہ ویٹیب کریں گے یوکی اور جپان کے شوت کرتاؤں نے دونوں دیشوں کے کل پیسٹ اے آئی ایکسپورٹ سے سلاح مشورہ کرنے کے پات یہ انمان لگایا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ اگلے دس سالوں میں آٹومیشن کا سب سے زیادہ اثر راشن خریدنے میں دکھے گا جس سے اس کام کو کرنے میں اگھی کے مقابلے قریب 60 فیصدی سمیہ کی بچت ہوگی جبکہ بچوں اور بزرگوں کی دیکھ بھال میں آٹومیشن کا استعمال سب سے کم دیکھنے کو ملے گا اس میں خرچ ہونے والے سمیہ میں قریب 30 پرتیشت تک کی کمی آ سکتی ہے اوکسپورڈ یونیورسٹی اور اوشنو میزو یونیورسٹی کے ریسرچ نے پایا ہے کہ انسان سب سے زیادہ گھریلو کاری کرنے کے لیے اے آئی پر نربھر ہے جانکاروں کا ماننا ہے کہ بھارت دھونے میں لگنے سمیہ 47 پرتیشت تک کم ہو جائے گا تاکہ گھر کی سفائی اور بھوجن پکانے میں لگنے والے سمیہ میں 46 پرتیشت تک کمی آ جائے گی آپ کو بتا دے بھارت کے لیے ایک اچھی خبر ہے کیونکہ امریکہ میں ایک اہم پت پر نیوک تھوڑ سکتے ہیں امریکی راشپتی جو بائیڈن نے ماسٹر کارٹ کے پور سی اجیو اجی بانگا کو ورلد بانگ کے ادھکش کے طور پر نامت کیا ہے یعنی کہ اجیو بانگا کے ورلد بانگ کا ادھکش بننا لگ بھگ تیہ ہو گیا ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں کون ہے اجیو سینا میں لیف لین جنرل رہ چکے ہیں ان کی پتنی کا نام ریتو بنگا ہے اجیو بنگا کے بھائی ایمیس بنگا یونی لیور کمپنی میں بڑے پت پر ہے انہوں نے دلی یونیورسٹی سے بی اونرس اکنومکس میں کیا ہے اس کے علاوہ بنگا نے آئی ایم احمد سے مانیجمنٹ کی پڑھائی کی ہے وہ فیلال ایکوٹی فرم جنرل اٹلانٹک میں وائس چیرمن ہے اس سے پہلے آپ بتا دیں وہ امریکہ کی سائبر سیکیورٹی کمیشن کے صدر سے رہے ہیں کردیٹ کمپنی ماسٹر کارڈ کے سی او کے ذمہ داری بھی نبھا چکے ہیں وہ یونیورس سرکار نے پدمشری سے سمانت کیا تھا امریکہ میں اپنا کاروبار ستھاپت کرنے والے بنگا وہاں کی سرکار کے بھی پسندیدہ اُدھیوک پتی ہیں امریکہ کے پورو راشپتی براک اوباما کے بنگا پسندیدہ رہے ہیں اوباما نے اپنے کاریکال میں بنگا کو سائبر سیکیورٹی کمیشن کا صدد سے بنایا تھا دوہزار پندرہ میں اجیور بندہ کو اوباما کی سلحہ سمیتی میں بھی شامل کیا گیا اور نیوز پر سوشل اڈڈہ پر اثر رکھتے ہیں اور آج کے مددہ لوگوں کی خراب عادت سے جڑا ہے جس چھڑانے کے لیے لکھناؤ نگر نگم نے انوخ عبیان شروع کیا لکھناؤ میں دی ٹوینٹی آئیو جن سے پہلے شہر کو سوچ بنائے رکھنے کے لیے تھوکنا منہ ہے عبیان شروع کیا گیا نگر نگر نگم سے گندگی فیلاتے ہوئے پایا گیا تو مالا پہنا کر اس کا سواگت کیا جائے گا اس کے ساتھ ہی ایسا کرنے شخص پر کانونی کاروائی کر اس پر 2300 روپے کا جرمان بھی لگا جائے گا اس عبیان کو چلانے کے لیے پولس انجیو اور لوکل لوگوں کی مدد بھی لی جا رہی ہے اس عبیان کو لے کر کھلے میں تھوکنے یا پھر گندگی کرنے پر سندیش ریڈیو اور سارجنک خوشناؤں کے ذریعے پیلایا جا رہا ہے اس عبیان کے بارے میں لوگوں میں جاگروپتہ پیلانے کے لیے سبھی شیتروں میں خوڈنگ لگائے گئے پہلے ہی دن سڑک پر تھوکنے یا پھر کھلے میں گندگی کرنے والے 62 لوگوں کو پکڑا گیا ہے جن سے 2500 روپے کا جرمانہ وصول کر انہیں میسٹر پیکو کا خطاب بھی دیا گیا ہے یہ ابھیان آگرہ اور وارنسی جیسے UP کے دوسرے شہروں میں بھی چلایا جا رہا ہے اس ابھیان کو لے کر سوشل اڈڈا میں لوگوں کی کیا رہا ہے آپ کو دکھاتے تو ہم بھی لوگوں سے یہ آگرہ کرتے ہیں کہ جو پان کھانے والے ہیں وہ اپنے دکان پہ یا جہاں بھی وہ بیٹھتے ہیں پان تھوکنا چاہتے وہ ایک دسٹ تھوکنے جگہ جگہ سڑک پر تھوک دیتے ہیں یہ تو غلط ہے کہاں سے ہو جائے گا کھانے والے پان والے بنارسی بڑے سرنام ہیں کھائیتا تھوک دی کہاں کھاں پیشا جلوانا دیں تھوکنا ٹھیک نہیں ہے کہیں پائی اتھوار ڈببا سبا رکھل تو وہ ہر آدمی دھیان نہیں دیتا ہر آدمی تھوکتے ہیں بنارسی بان کھا آدمی تھوک کرے گا بڑی بڑی آج ہم لوگ دس بین اپنا رکھ لیے ہیں برابر صاف سفائی اپنے دکان کے سامنے رہنا چاہی سب لوگ کریں گے تو آر بڑی آئی آئی کوئی بھی دیوائزر پہ تھوک ڈیتے ہیں گاڑی چمپو سے جائیں گے دیوائزر پہ جگہ پائیں گے روز پین ہو رہا لیکن تھوک کس کمی نہیں ہے اور بنا ڈالا نیا گینی بک آف ورل ریکار آپ کو بتا دے کہ انڈیانا کے گارت جیل نور ارکسن اور ڈیلون ربل نے ساتھ مل کر ایک ریکار بنایا ہے درسل ایرو سپیس جوائن بوئنگ کے ان تین انجینئر نے پیپر پلین کو ہوا میں پھیک جس نے 88.3 ایک میٹر کی دوری تے کی اس کے ساتھ تینوں یوہوں نے گینیز ورل ریکار بنا ڈالا درسل اس کے تیاری ان لوگوں نے پشلے سال شروع کی تھی جب کئی طرح کے پیپر ہوای جہازوں کی مدد سے ہائیپر سونک ایک ریکراف دیزائن کیے گئے جو کی پانچ دوانی کی رفتار سے دوری تے کر سکتے ہیں کافی ریسورج کے بعد انہوں نے ایک فور سائز پیپر سے 20 منت کے اندر پیپر ہوای جہاز پر آیا جسے نام دیا گیا مات 5 اس پیپر جہاز نے ہوا میں 88 دشمل ایک میٹر کی دی آپ کو بتا دیکھ دیکھ دکشن جیان جولین کا بھی ساتھ ملا نوکیا کا نیا سمارٹ پون ہو گیا ہے لانچ تو ٹکنالوجی سے جڑی ایسی ہر ایک ضروری خبر کو جاننے سمجھ رہے لیے آپ کو لیے چلتے ہے دیجٹل گلی نوکیا نے اپنے گراہکوں کے لیے نیا سمارٹ پون لانچ کر دیا خبر ہے کہ وات اپ جلد ہی ایک ایسا نیا فیچر لانچ کرے گا جس کے ذریعے بھیجے گئے سندیش کو صدھارا جا سکے گا کہا جا رہا ہے کہ نیا ایڈیٹ میسج فیچر 15 منٹ کے اندر ایڈیٹ کرنے سویدھا دے ایڈیٹ ایڈیٹ پلیٹ پلیٹ فارم نیٹ کچھ دیش میں اپنے پیک کی کمت گھٹا سکتی ہے تاکہ وہ نئے گرہک کو جوڑ پائے نیٹ فیلحال مشکل دور سے گزر رہی ہے اسے دوسری کمپنیوں سے بھی ٹکر مل رہی ہے ایسے میں وہ جلد نئی قیمت کا اعلان کر سکتی ہے اگر تلا میں نور تیس کے کلا کاروں کی دنیا گلزار ہو رہی ہے شرپ کار اور چترکار کو آگے بڑھانے کا سنیرہ موقع ملا ہے جہاں آٹسٹ اپنی بنائی پینٹنگ کی نصرف نمائش لگوار رہے ہیں بلکی اس کے بکری کر منافع بھی کم آ رہے ہیں دیکھ خودصورت پینٹنگ عدبت مورتیوں کا سنگرہ لکڑیوں پر اوکیلی گئی کمال کی نکاشی چاندار سلپ کلاؤں کا سنسار اپنے ہنر اور کلپنا کی اڑان کے بلبوتے یو اپنی کلاؤ کو دھار دے رہے ہیں جنہیں ایک ایسا منج مل چکا ہے جہاں یہ نہ صرف اپنی کلاؤں کا پردرشن کر رہے ہیں بلکی اپنی زندگی بھی سوار رہے ہیں اس آرٹ سینڈر میں رکھی ہر کلاؤ بہت آکرشک ہے یہاں کلاؤکار اپنے ہنر کا جی کھول کر پردرشن کر رہے ہیں کوئی لکڑی پر شاندار سکلپچر بنا کر اپنی کلاؤ دکھا رہا ہے تو کوئی گیلی میٹی سے نرجی کردار کو گھنے میں جوٹا ہے کو اپنے کام میں involve کر ہوں وہ سب لے کمپلیٹ کام میں ریڈی کر ہوں نورث ہشٹ کے کونے کونے سے پہنچے کلاؤکاروں کو ایسے ہی ایک منج کی تلاش برسو سے تھی جن کے لیے یہ للیت کلاؤ سینڈر کسی سوگات سے کم نہیں جہاں انہیں اس اور فریلانٹ آرٹیسٹ میسکلی سٹوڈیو بیس کام کرتے تو میں سٹوڈیو پریکٹیسنگ آرٹیسٹ ہوں اور یہاں پہ کام کر رہے ایک سال سے کام کر رہے لازٹ اپریل میں ہم لوگ کس کم 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 ہوا تو میں تب سے کام کری ہوں اب تب لالت کلا سینٹر میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے یہاں فریلانس کام کرنے والے کلہ کارو کو اپنی کلا کی قیمت بھی ملتی ہے اس پردرشنی میں شوکیز پینٹنگ اور مورتیوں کی نہ صرف بلکہ ان کی بکری بھی ہو رہی ہے جس کا انہیں سیدھا فائدہ ملتا ہے ہم یہاں پہ مائنے میں دو کام کر کے ہم لوگ کو سبمیٹ کرنا پڑتا ہے اور اس کے basis میں ہم کو ایک ایماؤنٹ ملتا ہے جو ہمارے لیے بہت فائد مند یہاں آٹسٹ کو سٹوڈیو بیسٹ کام ملتا ہے لالت کلا سینڈر ہو جانے سے نور تھشت کی پارم پری کلا کو نئی دشا مل چکی ہے اگر تلا سے بیرو ریپورٹ گوڈ نیوز ٹوڈے آسٹریلیا ایک کرکٹر کامرون گرین تیسرے ٹیسٹ کے لیے ہو گئے ہیں کھیل جگر سے کچھ اور خبروں کو جانے کے لیے آپ سیدھے لیے چلتے ہیں کھیل چکر آسٹریلیا کی دھواندھار آل راؤنڈر کامرون گرین بھارت کے خلاف اندور ٹیسٹ میں کھیل گے گرین چوٹل ہونی کی وجہ سے پیشتے دو ٹیسٹ میاچ نہیں کھیل پائے تھے دونوں دیشوں کی سیریز کا تیسرا مقابلہ ایک مارچ سے ہولکر سٹیڈیم میں ہوگا انگلینڈ کی کھلاڑی ہیری بھروک نے وینوت کاملی کا تیس سال پرانا ریکار توڑا یہ ٹیسٹ کریئر کی شروعاتی نوپاریوں میں 800 رن بڑھانے ویلنگ ٹیسٹ سیریز کے دوسرے میچ میں بھروک نے شاندار کھیل کی بدولت یہ کمال کر دکھایا ایران میں 26 فروری سے شروع ہو رہی جونئر کبڑڈی وارل چیمپنشپ کے لئے بھارتے ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ٹیم جونئر بھشو کبڑڈی چیمپنشپ کے لئے دو کھلاڑیوں کو کھلنے کی منظوری دی پہلے فیڈریشن نے کھلاڑیوں کو مامولی چوٹ کی باہر کیا تھا لیکن آب عدالت نے 17 سال کے روحید کمار اور 19 سال کے نریندر کو بڑی رہا دیتے ہوئے ایران جانے کی اجازت دی کوٹ کے نصار بھشو کبڑ کھلنا ہر کھلاڑی کے لئے بڑا سپنا ہوتا ہے دعویٰ ہے کہ کھلاڑی چوٹ کے بعد کچھ دن کے لئے آرام کر چکے ہیں اور انہوں نے اس کے بعد ضروری ٹریننگ بھی کی ہے جونئر بھشو کبڑڑی چیمپنشپ اسی رویوار سے پانچ مارچ تک ایران میں کھیلی جائے گی دوبار کی اولمپک میڈلیسٹ پی وی سندھو اور ان کے کوچ پارک ٹائے سانگ الگ ہو گئے پورو کوریائی شٹلر سانگ نے کہا کہ حال کے میچوں میں نیراشا جنر پردشن ہونے کی وہ ذمہ داری لیتے ہیں آم آدمی فارٹی کے پارشدو نے بھی موٹرہ سمحا لیا اور پھر جم کر گھما ساتھ ہوا اب 27 فروری کو اسٹرانڈی کمیٹی کی لیے پھر سے چناف ہوگا